بندہ کمائے گا نہیں تو کھائے گا کہاں سے ستر کی دہائی تھی کوئی آج کل والا پاکستان تو تھا نہیں اس نے کراچی میں موجود امریکی لائبریری میں قدم رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا وہ پیاسا تھا اور علم پیتا چلا گیا کسی سالوں میں انجنرنگ میں ٹاپ کیا اور امریکہ چلا آیا کام کام اور بس کام وہ اپنے خاندان میں واحد گریجوئیٹ تھا اکیلا خوشنصیب جسے ملک سے واہر کام ملا اور واحد کفی کام کے دران اس کی ایک وائٹ امریکی مارگریج سے شادی ہو گئی ترقی پر ترقی اپنا گھر اپنی گاڑی بینک ویلنس وہ منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا چلا گیا کافی سالوں بعد وہ آج اپنی بیوی کے ساتھ پاکستان لوٹا سن تیراسی کا زمانہ تھا سب لوگ خوب خوش ہوئے مگر ایک ضروری کام سے کمپنی نے واپس بلا لیا بیوی کو پاکستان چھوڑ کر ایک ہفتے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر وہ امریکہ روانہ ہو گیا چھبیس گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد اس نے رات کی تاریکی میں نیو نیوک میں موجود اپنے کر کا دروازہ کھولا اور بستر پر آ کر اوندھے موں لیٹ گیا کہ صبح کام پر پہنچنا تھا اس نے وہ مشکل تمام چھے بجے کا علام لگایا صبح اس کی آنکھ گیارہ بجے کھلی وہ کافی دیر تک حیران و پریشان کھڑی کو دیکھتا رہا اس نے چھلانگ مار کر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر یہ کیا وہ تو اپنے آپ کو ایک انچ بھی نہ ہلا پایا اس نے گھبراہٹ میں چیخ نہ چاہا مگر کوئی آواز نہ نکل چکی رات کے کسی پہل جب وہ خوابوں میں دنیا فتح کر رہا تھا تو قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اسے فالج کا اٹیک ہوا اور صبح تک اس کا جسم اس کا چہرہ اور تمام اجلات کسی بھی قسم کی حرکت سے معذور ہو چکے تھے اس کا دماغ کچھ کچھ کام کر رہا تھا مگر اسے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے بیوی بچے ماں باپ کون ہیں وہ سب کچھ بھولتا چلا جا رہا تھا یاد داشت کا کھونا بلکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسٹوں میں خودکشی کرے ہلکے ہلکے رفتہ رفتہ مدھم مدھم وہ تمام لوگ جن کی ہونے کو ہم زندگی کہتے ہیں دماغ سے رخصت ہوتے چلے جاتے ہیں دل میں رہتے ہیں مگر دل تو احساسات کا مجموعہ ہے شکل کو نام اور صفات تو دماغ دیتا ہے مصر صدیقی کو بستر پر پڑے پڑے آج تیسرا روز تھا موبائل فون تو اس دور میں ہوتے رہی تھے اور اگر ہوتے بھی تو وہ کون سے اس قابل تھے کہ وہ ہاتھ ہلا سکتے گھر میں موجود فون بجتا رہا کبھی آفس والے کال کرتے تو کبھی پاکستان میں گھر والے اتنی بیبسی تو شاید مردوں کو بھی نہ ہوئی ہوگی کہ انہیں کم از کم اس بات کا تو سکون ہوتا ہوگا کہ وہ مر چکے ہیں مرنا کتنی بڑی نعمت ہے وہ آج سمجھ رہا تھا چوتھا دن پانچ مدین اور آج چھٹا دن جلتی سے آج جاکیا دروازہ کھلا دیکھ کر مصر صدیقی کو ہیلو ہائی کرنے آگیا کہ ان کے اخلاق اچھے تھے اور وہ ہمیشہ ڈاکیوں کو دیکھتے تو حال احوال پوچھتے باقیوں نے کھولی آنکھوں مگر ساتھ کت جسم کو دیکھا تو نائن الیون پر ایمرجنسی کال کر دی وہ آئے اور اٹھا کر لے گئے اگلے نو ماہ صدیقی صاحب قومے میں رہے وہاں سے ہوش آیا تو کینٹکی کے ایک ہارس پائس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں منتقل کر دیا گیا یہاں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کا واہد علاج خود موت ہوتی تھی دن ہفتے اور مہینے اور سال گزرتے چلے گئے بیوی نے سمجھا کہ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لیا اور اسے بھول گئے اس نے بھی کہیں اور شادی کر لی بہن بھائیوں اور رشتہ داروں نے سمجھا کہ پیسے کی حوض نے تمام رشتہ ناتے توڑنے پر مضبور کر دیا باپ نے سمجھا کہ بیٹا امریکی زندگی میں مصروف ہو گیا اور گھر والوں کی خیریت لینے کا وقت نہیں ہے وہ ناراض ہو گیا اور اسی ناراض کی میں کچھ سالوں بعد باپ کا انتقال ہو گیا ماں پھر ماں ہوتی ہے وہ آخری وقت تک انتظار کرتی رہی کہ ایک دن اس کا بیٹا ضرور واپس آئے گا اس نے مرتے وقت بھی وسیعت کر دی کہ جب بیٹا آئے تو اس کی کور پر ضرور لے آئے آج اس واقعہ کو تین تیس سال اور چار ماہ ہونے کوائے ہیں میسٹر صدیقی کوئی ان کا پورا نام نہیں جانتا آج بھی بولنے کی سکت نہیں رکھتے مگر تھوڑا بہت کھا پی سکتے ہیں پچھلے چند ماہ سے اس سینٹر میں ایک پاکستانی آتا ہے اس کا نام شاہد ہے شاہد انہیں دیکھتا تو اسے شک گزرتا کہ یہ پاکستانی ہیں مگر ایک کلین سے وڑے کو دیکھ کر اندازہ لگانا بوشکل تھا بول تو وہ سکتے نہیں تھے آج میسٹر شاہد کو ایک ترقیب سوچی وہ گھر سے پاکستانی چکن بریانی لے گئے اور میسٹر صدیقی کے سامنے رکھتی میسٹر صدیقی کے پورے جسم میں صرف آنکھیں بولتی تھی آج تو جیسے وہ ابل پڑی نرس چمچ سے بریانی آہستہ آہستہ موں میں ڈالتی جاتی مگر اتنے آنسو اس کے پورے جسم میں موجود نہیں تھے اور اس میں اتنے آنسو اس میں مل جاتے کہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ چمچ میں چاول کی مقدار زیادہ ہے یہ آنسو کی یہ آنسو اس بات کا سبوک تھے کہ بندہ یا تو پاکستانی ہے یا انڈین شاہد نے مریض کو گلے لگا لیا اور دونوں نا جانے کتنی دیر تک روتے رہے اگلے چھاہ ماہ میں شاہد نے سب پتہ لگا لیا کہ یہ شخص کون ہے مگر اب 33 سال بعد فیملی کے تلاش ایک بہت بڑا مسئلہ تھی اس نے ان کی تصاویر کھینچ کر فیس بک پر لگا دی دو ہی ہفتوں میں ان کا مصر صدیقی کی گزشتہ بیوی اور بہن سے رابطہ ہو گیا اس ہفتے مصر صدیقی اپنی بہن سے امریکہ کے ایک استپال میں ملے نہ کچھ بول سکے اور نہ ہاتھ ہلا سکے ہاں مگر آنسو تو کمبخت ہیں فالج میں بھی نکلاتے ہیں آج رات شاہد سوچ رہا تھا کہ آدمی غرور اور تکبر کس بات کا کرے چلتے ہوئے نظام میں سے قدرت نے ایک آدمی کو بنا موت کے 33 سال کے لیے نکال کر باہر رکھ دیا وہ جو سمجھتا تھا کہ اگر وہ کام نہ کرے تو کھائے گا کہاں سے اسے بھی بٹھا کر بلکہ لٹا کر 33 سال کھلاتے رہے صرف بندہ اپنے آپ کو دیکھ لے ان تمام بیماریوں کا اندازہ کر لے جو اپنے جسم میں ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان میں سے کوئی نکل پڑی تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا تو غرور اور تکبر آنسو بن کر بہ جاتے ہیں اللہ 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 ہمیں صرف اپنے در کا محتاج رکھے اور ہر حال میں شکر گزار بنائے